کلیان سنگھ جی نے اپنے جیون میں کیا کیا کام کیا وہ میں سمجھتا ہوں گلیب گلیب سب کو بتایا لیکن میں تو بات ایک بتا رہا ہوں چاہیے سکسیا ہو روڑے ہو سیکر کو دبلویمنٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا یوک کام رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات ایک ہے کہ اس زمانے میں بھی چھتیس برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا اور وہ بھی ہارٹ بھی دل سے وہ کوالیٹی ان میں تھی آج چاہے سرکار کانگریز کی ہو چاہے بی جے پی کی ہو ان سرکاروں بھی آج کی طریق میں وہ کوالیٹی نہیں جو کلیان سکتے ہیں کچھ زمانے میں وہ کوالیٹی تو اس لیے جیتے یہاں بیراج رہے چاہے وہ منچ پہ ہیں چاہے یہاں پرچیوں پہ بیراج رہے سب کو یہ کی پراتھ نہ کروں گا وہ چلے گئے بگوان ان کی آتما کو جہاں بھی شیانتی دے لیکن آپ کو اور ہم کو سب کو بھی استرکار کے کام کرنے چیئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ راجہ ہو کوئی کام کرے گا یا کوئی منتری کرے گا یا ایندلہ ہی کرے گا کوئی بھی بیکتی ہے دید مرمتہ کر لے مجھے سیوا کرنی ہے تو جہاں بھی جس روپ میں بھی رہے آدمی وہاں سیوا کر سکتا ہے ان کا ایک ادھان اوٹ دے رہا ہوں ایک بار ایک جنگل میں آگ لگ گئی تھی آگ لگ گئی تو پیڑوں پہ جیان پر بیٹے تھے وہ ادھر ادھر بھگ رہے تھے ایک چھوٹی سی چڑیا تھی پاس میں ایک ندی بھر رہی تھی وہاں سے وہ دو بندھ اٹھا کر کے انہوں سے آگ میں ڈال رہی تھی بار بار تو باقی جو جیان پر ہے جو اس کو کہا رہے پاکل چڑیا تیرے اس دو گون سے کیا یہ آگ بوجھے گی تو انہوں نے کہا چڑیا لے کہ آگ بوجھے یا نہیں بوجھے لیکن جب کب بھی اتھیاس لکھا جائے گا تو میرا نام آگ بوجھانے وڑوں ہوگا آگ لگنے وڑوں نہیں یہ کلیان سینجے کا اس پرکار کا اتھیاس رہا ہے اس لئے آج ان کو آپ اور ہم سب لوگ یاد جیون میں تین پنے ہوتے ہیں پہلا پنہ وہ ہوتا ہے جب آدمی اس ڈردی پہ پیدا ہوتا ہے مانوسیٰ چاہے وہ کوئی بھی لڑکا ہو لڑکی ہو نام تو اپنے بعد مکڑاتے تو اس پہلے پنے پہ انکیت ہوتا ہے کہ اس تاریخ ہو اتنی بجھل اتنی شہگن میں اس پریوال میں پیدا ہوتا ہے دوسرا پنہ تیسرا پنہ وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کا شرگواس ہو جاتا ہے اور وہ آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس تیسرے پنے پہ انکیت ہوتا ہے کہ اس تاریخ ہو اتنی بجھل اتنی میرے پہ بہت چلا گیا ایک ہوتا ہے بیچ کا پنہ بیچ کا پنہ وہ ہوتا ہے کہ دھرتی پہ جب سے آیا اور جب تک اس کا شرگواس ہوا اس کے بیچ میں اس نے کیا کام کیا وہ ساری باتیں اس بیچ کے پنے پہ انکیت ہوتی ہے وہ پنہ بھی برمانٹ میں گھومتا رہتا ہے اور اس کو سمیں سمیں پہ آپ اور ہم سب لوگ پڑھتے بھی رکھتے ہیں جیسے ہمار لوگ کوئی گاؤں میں گھر میں مولے میں کوئی بجرک آدمی ایکسپائر ہو گیا ایک ادھان دے رہا اپنے سمسار گھاڑ جاتے ہیں ڈھانی بانوان کے دو ادھر پانچ ادھر اپنے لگ لگ بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ بھی یاد کرتے ہیں چرچائے کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے یہ آدمی بہت بناتا چلا گیا نہیں جانا چیئے تھا ان کو بہت شیوہ کرتا تھا لوگوں کے بیچ میں اس ٹائم پہ بھی اس کی چرچائے ہوا چلتی ہیں اور ہر مولے میں ہر گاؤں میں ایک آدھا آدمی تو اس کے بارے میں اس پرکار کی چرچہ کرتے ہیں اس لیے یہ منو سے جیون آدمی کو بہت مشکل سے ملتا ہے اس لیے کچھ نے کچھ اپنے دی بلا کام کرسکے تو بہت بڑیا لیکن کسی کا بودھا تو نہیں کرنا چیئے یہ آدمی کے ہر آدمی کا پریاش ہو رہا چیئے راو راجہ کلیان سینجی نے اس پرکار کے کام کیے تھے اس لیے ان کو آج اپنے سب لوگ ان کو مند سے یاد کرتے ہیں جو درشے جو یہاں سامنے بیٹا ہے میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا چاہے کوئی سا بھی فنکشن ہو کسی پالٹی کا ہو کسی چاہے ساروجنیک فنکشن ہو اس میں اس پرکار کا درشے دیکھنے کو نہیں ملتا یہ کلیان سینجی کا جو آج پروگرام ہو اس میں ہر پرکار کے لوگ یہاں بیراجمان ہے اس سے بڑی کوئی کسی نہیں ہو سکتا اور ایک بات آپ کو کہیں کہ میری بات کو برام دیتا ہوں اے دی پھر بھی کسی کو اور زلدی جانگی کرنی ہو کہ میرے بارے میں کیا لکھاوا ہے میں نے بھی بیچ کے پرنے والی بات پتا ہے اس کے پتا رہا تو آنے والے ٹائم پہ کوئی نگر پریشنگو یا کوئی پنسائد کا چناؤا رہا ہے ابھی میں ایک حرم لگا دی جو کہ میرے کو بھی چناؤ لڑنا ہے لڑنا نہیں لڑنا ہے واپسی اٹھا لینا مولے وڑے گاں وڑے لگیں گے چار گھنٹے کہ پوری جیونی کو ریکورڈ کارٹ دے گا کہ کوئی دادو یا ان کو پوتو یا ان کو پتا جی ان کا ارے پوڑ بوٹ دے گو ان پوڑ مڑا ہٹ ہر کوئی بڑیا کام کریڑا ہوئے بھلا بیچ کا پنہ پر ناؤں لکھائڑ ہوئے کہ راو راجہ کلینن سنگھ یا جس پرکار کا کوئی اچھا کام کیا ابھی اس بچے کا ہم نے یا مانت سمان کیا منصبے آئی ٹی کے اندر بڑیا کام کیا اس پرکار کا بھیگتی کو کام کرنا چاہے بیچ کے پنے پہ اچھے آپنا بھی ناؤں لکھا جائے اس پرکار کا پریاس ہر آج بھی کو کرنا چاہے کنے راو راجہ کلینن سنگھ جی کو سی چکا گے پرنام کرتے ہوئے میری بھانی کو بھیلام دیتا ہوں نمسکال آم راب